اس جھارکن کے ایک ایک مور واسی کے لیے لڑنے اور مرنے کا ججمہ پیدا لیا وہ جھارکن کا بے کیا ہے ہمان سورن یہ بھائٹوہ کی لڑائی کیا ہے یہ جل جنگل جمیم پر کبجہ کرنے کی ہے اپنے ان کے اوپدی کے دوارا یہاں کون آئے ہیں کون چنو لڑے گا لورنس بشنوی کی دھمکی کے بعد پپو یادو ڈرے ہوئے ہیں کیا یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کئی سارے ویڈیوز آوڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہو رہے ہیں جس میں پپو یادو ڈرے سہ میں نظر آ رہے ہیں لیکن پپو یادو ڈرنے والے نہیں ہیں پپو یادو اپنے انداز میں ہیں اور انداز میں اپنے ہی انداز میں بیلوس انداز میں جھارکند میں گھوم رہے ہیں اپنے بولیٹ کی سواری بھی کر رہے ہیں اور سی ایم ہیمن سورین کے ساتھ کھل کھلا بھی رہے ہیں اور منچ سے خوب گرج رہے ہیں نمسکار درس نیوز میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں انوراق پورنیا کے سانسد پپو یادو کو دھمکی ملی ہے لورنس بشنوئی گیرو سے جی ہاں لورنس بشنوئی جس کے نام سے کپ کپی چھوٹنے لگتی ہے جی ہاں لورنس بشنوئی گیرو بڑا گیرو ہے جو سلمان کھان کو دھمکی دیتا ہے جی ہاں سلمان کھان کو دھمکی دیتا ہے اور ساتھی ساتھ سلمان کے سیوگیوں کی حتیہ بھی کر دیتا ہے بابا صدقی کی حتیہ پچھلے دن ہوئی اور اس کی جمعہ واری لورنس بشنوئی نے لی ہر کم مج گیا پورے دیش کے اندر اور بیہار سے پپو یادو گرنج کر بولے میں سلمان کے ستاتھ ہوں اور لورنس بشنوئی جیسا چھوٹا موٹا گیرو چلانے والا اپرادی کو میں ترنت ختم کر دوں گا اس طرح کا کچھ بیان پپو یادو نے دیا اس کے بعد ہر کم بچ گیا پپو یادو کے پاس فون آنے شروع ہو گئے گینگسٹر لورنس بشنوئی کے دھمکی دی جانے لگی جان سے مارنے کی بات کہی گئی آڈیو وائلل ہوا اور اس پر بھوال بھی کھڑا ہوا پپو یادو نے لیٹر بھی لکھا گری منتری کیندریہ گری منتری امیچچا کو اور سورکچا کی مانگ کی دراصل لورنس بشنوئی گیروں نے پپو یادو کو دھمکی دی اور کہا کہ ہم تمام جو ہے لوکیشنز کو کھنگال رہے ہیں اور جان سے مار دیں گے اگر تم نے سلمان خان والے ماملے میں ہج چیپ کرنے کی کوشش کی تو یہ ماملہ ابھی فیلہال گرم ہے تو ایسے میں لگ رہا تھا کہ پپو یادو در گئے ہیں سہم گئے ہیں لورنس بشنوئی گیروں سے اور وہ گھر میں چھپ کر بیٹھے ہوں گے لیکن پپو یادو ڈرنے والے نہیں ہیں پپو یادو تو بنداز گھوم رہے ہیں جھارکنڈ میں جہاں جھارکنڈ سے تصبیر نکل کر سامنے آئی ہے پپو یادو نے ساجہ کیا ہے اور پپو یادو کا وہی بولیٹ والا انداز سامنے آیا ہے پپو یادو بولیٹ پر گھوم رہے ہیں جو بیہار میں وہ اکثر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں پورنیا کے اندر بار پیڑیتوں کے بیج بولیٹ سے ہی پہنچ جاتے ہیں تو ایسے میں اب جھارکنڈ میں بھی پپو یادو اسی اوتار میں دکھ رہے ہیں اور بلکل اسی انداز میں دکھ رہے ہیں پپو یادو نے جو تصویریں ساجہ کی ہیں اور جو باتیں لکھی ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو بولیٹ والی تصویر انہوں نے ساجہ کی ہے اور جو ٹویٹ کیا ہے جو پوشٹ کیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر اس میں لکھا ہے انہوں نے ماننیہ منتری ہفیزول حسن صاحب نے جارکنڈ بیدان سوہ چناؤ دوہزار چوبیس کے لیے مدھوپور سیٹ سے اپنا نامانکن داکھل کیا ایک اتیاسک چھن میں اس اتیاسک چھن میں ہم نے سارتی کی طرح ان کے ساتھ کڑے ہو کر نامانکن پرکریہ میں بھاگ لیا جارکنڈ میں باجپا کے خلاف سنکھناد گونج چکا ہے اور اس چناؤں میں جارکنڈ کی اسمیتہ آدیواسیوں کے ادھکاروں اور راج کے وکاس کو بنائے رکھنے کے لیے ہم سبھی کو پھر سے ہمن سورین جی پر بشواث جتانہ ہوگا آگے لکھتے ہیں آئیے ایک جوٹ ہو کر جارکنڈ کے بھبیشت کے لیے اس سنگھرس میں ساتھ دیں اور جارکنڈ مکتی مورچہ کو پھر سے بیجے دلانے کا سنکلپ لے یعنی پپو یادو جارکنڈ میں پھر سے سی ایم ہمن سورین کو پھر سے سی ایم بنانے کے لیے پوری طرح سے جوڑ لگا رہے ہیں اب نہیں انداز میں چناؤ پرچار کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں منچ پر سی ایم ہمن سورین کے ساتھ بھی پپو یادو نجر آئے اور انہوں نے وہ تصویریں وہ ویڈیو بھی سازہ کی ہیں جس میں وہ ہمن سورین کے ساتھ کانہ پھوسی کرتے نجر آئے باتچیت کرتے نجر آئے اور یہ ویڈیو بھی انہوں نے ستاجہ کیا منچ سے دونوں مل کر ساتھ گرجے بھی پپو یادو نے جو باتیں لکھی کہ جارکنڈ کے مدوپور بیدان سبھا کے انڈیا مہاگڑ بندن سمرتیت جارکنڈ مکتی مورچا کے پرتیاسی بھائی حفیجو لحسن جی اور ادھے سنکر چننا جی کے نامانکن ایم بیسال جن سبھا کو سمبودیت کیا تو پپو یادو یہ تمام طرح کے جس طرح سے لورنس بشنوی جو ایک بڑا گینگسٹر ہے جس کا انڈیا ہی نہیں دیش کے باہر بھی کنیکشنز ہیں اور اس کے جو گرگے ہر جگہ ہیں اور ایسے میں جارکنڈ میں بلکل چھٹا انڈاز میں گھوم رہے ہیں پپو یادو انہیں کسی کا ڈر نہیں ستا رہا ہے پپو یادو نے جارکنڈ کے مند سے گرچ کر کیا کچھ کہا تھوڑا یہ بیان بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں سن لیجی آپ رکشہ کے لیے ہے یہ لڑائی باری اور بھٹری کے لیے ہے یہ لڑائی جو یہاں پر آپ سب لوگ آئے ہیں ماں بہنیں جو چار مکمنٹیوی آپ کے پاس ہیں ہمارے پاس صرف ایک سیر کا بیٹا ہے جنہوں نے بھگوان بھرسا گنڈا کے بعد کرانتی بھیر دل کا ماں جی کے کرانتی کے پت پت چلنے وادے آگر نے گرو جی سیو سورین کے بار یادی کسی کے بھیتر اس جارکنڈ کے ایک ایک مول واسی کے لیے لڑنے اور مرنے کا چچھ ماں پیدا دیا وہ جارکنڈ کا پیگیا ہے ہمارے پاس جو آپ کے سامنے بڑھا ہے مرن پر سوی سموانی دیتا گھڑ بندھان دے سوی کاؤنگریس جو آدھ پوری پھونیا رہو جاندھی کیوں دیکھ رہی ہو پورا پیش کاتلید گریب رہو جاندھی کیوں دیکھ رہا ایک ایسا بھکتی دو پچھا آدھ ہماری ہے دوسری طرف ایک بات خال رکھنا یہ بھاکتا کی لڑائی کیا ہے یہ جل جندل جمین پر کفجہ کرنے کی ہے ابھی میں آپ کو دو بات کہنا چاہوں گا اس بات کا کھیل رکھ لینا دھارکن میں کے پہلے چھتیس گھڑ اور اونیسا میں لگ بل چھو سہاں بیوازی کے اپنے اوپتی کے دوارا یہاں کون ہے کون چنو لڑے گا میں آپ سے چاہتا ہوں یہ کنڈے لوگ آئے ہیں باہر سے ایک میرا بیٹا ہے باپ کا بھائی ہے ہم دونوں حال اگرہ کون سے پیدا لیے ہیں یا دی ہمارد آپ کا ملکھن ہے تو پپو یادو سود اور پیار ہے آپ کا تو سن لیا آپ نے پپو یادو کا انداز یعنی پپو یادو کو بھلے ہی لورنس بسنوئی گروہ دھمکی دے رہا ہے جس نے بڑے بڑوں کو دھمکی دی ہے ابھی سلمان خان کو ٹارگیٹڈ کیا ہے اور بھی اس کے ٹارگیٹ پہ کئی بڑے لوگ ہیں جس میں پپو یادو بھی سامی لوگ ہیں تو ایسے میں پپو یادو لورنس بسنوئی کے دھمکی سے ڈرے نہیں ہیں کیوں تھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ایسے چھوٹ بھائیہ اپرادی سے وہ ڈرنے والے نہیں ہیں اور وہ انداز ان کا دکھ بھی رہا ہے اور جھارکند کے اندر اب پپو یادو پھر سے سی ایم احمد سورین کو سی ایم بنانے کے لیے پورجور جور لگا رہے ہیں بنے رہی ہے درس نیوز کے ساتھ تمام خبروں سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے فیل حال کے لیے اتنا ہی دنے والد